اللہم انکہ عفون تحب العفو فعفو عنا اللہم انکہ عفون کریم تحب العفو فعفو عنا دوسرے نمبر پہ پوچھا کہ قربانی کا نساب کیا ہے اور کس پہ واجب ہے میں موجودہ دور کی مہنگائی کے سونے اور چاندھی کے ریٹ کو سامنے رکھ کے آپ کو ایک آسان فیگر دینے لگاؤں ساڑھے باون تولہ چاندھی کی قیمت کو ڈیٹ لاکھ روپے کے سمتنگ بنتی ہے جس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے ضروریات زندگی سے زائد ضروریات زندگی کا مہنہ موبائل گاڑی استعمال شدہ موٹر سائی یہ جو رکھی ہوئے ہیں کروبار والے گاڑیاں نہیں کروبار والے بائکس نہیں کروبار والے موٹر موبائل کی بات نہیں کر رہا ہے استعمال والے ان سے ہٹ ہٹ کے کوئی ڈیٹ لاکھ روپے کا مالک ہے تو اس کے اوپر آگیا یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس پیمنٹ بھی نہیں ہے اگر صرف سونا ہے چاندی بھی نہیں ہے پیمنٹ بھی نہیں ہے تو جب تک ساڑھے ساتھ طولہ سونا نہیں ہوگا پھر اس وقت تک قربانی نہیں ہے اور اگر سونا چاندی ملا کے ہے تو اگر ایک طولہ سونا ہے اور ایک رنگ فنگر یہ جو ہم اس میں پہنتے ہیں اس میں انگوٹھی اس میں پہن لے چھوٹی سی انگوٹھی بھی ہمارے پاس موجود ہے چاندی کی تو یہ دو مال ہو گئے ہیں قربانی آ جائے گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس تو سونا ایک طولہ ہے کیونکہ اب دو مال ہو چکے ہیں آپ کے پاس چاندی بھی آ چکی ہے میں نے دیکھا ہے مردوں سے زیادہ عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور ہمارے ہاں عورتوں سے زیادہ مرد قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں اور عورتوں کو کوئی قربانی کا مسئلہ سمجھاتا ہے نہیں ہے بابا یہ تلاشی لینی پڑے گی اپنے گھر کی کیا معنی مراد یہ سمجھانا پڑے گا بتانا پڑے گا پوچھنا پڑے گا ورنہ اللہ آپ سے پوچھے گا وہ میری ماں بہن جو گھر میں پردہ دار بیٹھی ہے وہ تو یہاں مفتی عبدالباہد قریشی کا بیان نہیں سن رہی نا سن تو آپ رہے ہیں بتانا تو زمہ داری آپ کی ہے ہم نے نہیں بتایا کیش ہے بندہ سونا پہ پہ حصر کوئی نہیں مسئلہ بھئی ایسی ہے تو پھر کھلے دل سے آپ ان کی طرف سے قربانی کر لیں ورنہ انہیں بتانا پڑے گا سمجھانا پڑے گا تو اس طرح کی ترتیب آپ دیکھیں گے تب جا کر اس طرح کے معاملات بنیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ہے تو صرف سونا چاندی پیسے تو نہیں ہے اب یہ سونا چاندی ملا کے قربانی آتی ہے جی آپ اس کو بیچ کے آتی ہے اچھا اچھا اگر میں کرزہ لے کر قربانی کرو تو بابا واجب ہوگئے یہ تو کرزہ لے کر کرو گئے یہ کہاں سے تم نے مسئلہ سیک لیا کہ کرزہ سے قربانی نہیں ہوتی کس نے کہا نہیں ہوتی کرزہ لے کر آپ اسلام آباد اور مری گھومنے جائے تو آپ کی سہر سپٹا ہو جاتا ہے کرزہ لے کر قربانی کیوں نہیں ہوتی تو کچھ مسائل ہم نے ہینڈ پکڈ ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ ان میں دخل نہیں ہیں تو یہ قربانی کے نصاب ہے اس کے اوپر بندے پہ واجب ہے